مر آپ لوگ کی جانکاری کے لیے جیسے اردو میں کہتے ہیں نا کہ آپ کے حافظے کو میمری کو تازہ کرنے کے لیے کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ کو چاہیے کہ بی جے پی کے ایک بہت بڑے نیتا جو آج اس دنیا میں نہیں ہے جو اس دیش کے پتھان منتری تھے جن کا ویڈیو بڑا وائرل ہو رہا ہے ان کے بھاشن کو سن لیجی آپ انہوں نے فلسطین کے بارے میں کیا کہا تھا کہ عربوں کی زمین پر خبزہ کر لیا گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بھارت نے بھارت میں ہم نے ایک پوسٹ ٹیمپ لکھالا تھا سولیڈیریٹی ویڈ پیلسٹین وہ بھی آج کل دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ہماری شروع سے پالیسی فلسطینیوں کی تائید میں رہی ہے اس میں شفت آیا جب کانگریس کی سرکار تھی جب کانگریس کی سرکار تھی اس میں ایک شفت آیا تو یہ ایک اور پھر پانچی بات یہ ہے کہ آسلو ایگریمنٹ ہوا اور آسلو ایگریمنٹ میں کہا گیا تھا کہ ویس بینک اور گازہ میں انڈیپینڈن پیلسٹینین کنٹری بنایا جائے گا پانچ سال جا کے تیس سال ہو گئے تو اس کی ذمہ داری آسلو ایگریمنٹ کی سب پر تھی یو ایس اے پر تھی یوکے پر تھی یورپین نیشنز پر تھی تو پانچ سال جا کے تیس سال ہو گیا جا اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ایلیگل سیٹلمنٹ بنائے جا رہے ہیں وہاں پر آسلو ایکارڈ کے خلاف جنین ریفیوجی کیمپ میں جا کر آپ ان کو مارا اور پیٹا جاتا ہے یہ بات دنیا جانتی ہے کہ وہاں پر مسجد اخصہ ہے بیت المخدس ہے یہ سب امپورٹنٹ چیزیں ہیں آپ کو دنیا کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ رازہ کی جو سٹرپ ہے آپ نے تو سولہ سال سے بلوک ایڈ کر کے رکھا اسرائیل نے وہاں پر اس کو سکسٹین یئر سے سکسٹین یئر سے بلوک ایڈ اوپن ائر پریزن ہے وہ کیا ہیں بتائیے باب اس کا ایک اس کا راستہ تھا دارول دو میں میٹر لگا دیا دوزار پانچ میں راستہ بن کر دیا آپ نے اسرائیل نے غازہ ائرپورٹ کو دوزار ایک میں برباد کر دیا کریم ابو سالم ایک علاقہ ہے آپ نے دوزار آٹھ میں اسرائیل نے بن کر دیا ہاں پھر آپ کا غازہ سٹی کا دوزار دس میں آپ نے اس کو بن کر دیا بیت خانون میں صرف انہی لوگوں کو کراس کر رہے دیا جاتا ہے جس کے پاس اسرائیلی کا ایشوٹ پر مکس ہے راقہ جو ایجپ میں آتا ہے راستہ اس میں سپوریڈیکلی کبھی بھی کھول دیا جاتا ہے بچوں کو جو فورنس سٹیڈیز کا عویزہ ملتا جانے نہیں دیا جاتا ہوں انہوں کو پڑھنے کے لیے اوپن ائر پریزن منا کے رکھ دیا آپ نے غازہ اور ویس بینک کو اور پھر آپ بول رہے ہیں کہ اے کیا ہو رہا ہے وائلنز اپریسر کون ہے وہاں پر اپریسر اسرائیل ہے اپریس کون ہے فلسٹینی ہے وائلنز کوئی بھی کرو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں چاہے کوئی ارگنیزیشن کرو یا پھر اسرائیلی گورنمنٹ کرو اور آپ ایک بات سمجھئے نووت سال سے فلسٹینیوں کو دبایا جا رہا ہے یوکرین حملہ کرتے ہیں یہ کونسی محبت ہے گوری چمڑی سے محبت ہے چمڑی سے محبت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں نہیں سنیے یوکرین میں حملہ رشیہ نے کیا آپ وہاں پر پہنچ گئے یہ نووت سال سے لوگ ہیں بھئی مہاتمہ گاندی نے کیا کہا تھا ان لوگوں کے بارے میں وہ بھی دیکھ لیجئے آپ